فاتحہ بسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو ولي من الزل وکبر ہو تکبیرا اللذی دعیاً اللہ بِعِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ أَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْقَرَشِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْأَبْتَيَّةَ سَيِّدْنَا وَمُخْتَدَانَ وَحَدِيِّنَا وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْنِ امام القِبْلَتَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَالَا أَحْلَ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ المَزْلُومِينَ المنتجبين المنتخبين والصالة العدرية والحسمة الفاتمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسنية والصبر السجادية والأوثار البأقرية والعلوم الجعفرية والعلم الكعزمية والحجج الرضوية والجود التقبية والنقابة النقبية والحيبة الاسكرية والغيبة الالهي الالقائم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى فِي كتابه الحكيم ووازق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيَّتُهَن نَفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً اَرْجِعَهُ سَلْوَاتِ وَرِي مُحْمَدِ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 اے نفس مطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے نفس اپنے رب کی جانی پلٹا ازان محترم مسلسل اور متواتر اسی عشرہ مجالس میں اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے اب تک کی گزارشات اور معروضات ارز کرتا چلا رہا ہوں آج بھی انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا یہ جو پچھلی تقدیر ہماری رہ گئی تھی اس کو متصل کروں اور بیان کو آگے بڑھا دوں ازان محترم پروردگار عالم خلا کے کائنات کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے نفس جہاں پر لوگوں کی عقل خراب ہو جاتی ہیں حواس باختہ ہو جاتے ہیں حسین سب کچھ لٹا کر گھر لٹا کر اولاد دے کر بھانجے دے کر بچے دے کر سب کچھ لٹا کر اتنے مطمئن نظر آئے کہ زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی یہی تو وجہ ہے کہ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں پر سلسلہ یہی ہے کہ اگر بیٹا مر جائے باپ مر جائے بھانجا کوئی بھی مر جائے ہمارے خاندان میں تو ہم حسین کی مجلس رکھتے کیوں کہ اس لئے کہ جسے کہیں قرار نہ آتا ہو اسے بز میں نفس مطمئنہ میں لے آؤ اسے چین مل جائے گا زمانے بہترم یہ تو ہماری روزانہ کی گفتگو ہے اگر پچھلی گفتگو جو آپ حضرات کے سامنے میں نے کی تھی غالباً کل نہیں بلکہ پرسو جہاں تک لے کر میں آئے تھا جہاں جب ولادت کی تاریخ تھی آخری میری تقریر کے جملے یہ تھے کہ رسول اسلام نے رسول مقبول نے امام حسین علیہ السلام کو کلیجے سے لگایا بھئی عبرائیل آئے تھے آنے کے بعد پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ قاسم چاہیے یا حسین چاہیے رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو کلیجے سے لگایا کس لیے؟ کس لیے کہ اولاد سیدہ کی عظمت کو بیان کیا جا سکے کہ اگر کسی کے پاس حسنین جیسے نواسے ہوں تو اپنے بچوں کو قربان کیا جا سکتا ہے رب بیدار ہو جائیں ازان محترم اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر اِنَّا عَاتَيْنَا کَلْ قَوْسَر میں پہنچ گئے اپنی منزل تک کہ ہم نے آپ کو قوصر جیسے عظیم تحفہ انایت کیا اللہ اکبر قوصر سے مراد کہ اللہ نے نسل کسیر عطا کی ہے بھئی دیکھنے جائیں تو ایک بیٹی عطا کی تھی لیکن اس ایک بیٹی کو اللہ نسل کسیر کہہ رہا ہے وجہ کیا ہے کہ آج ساری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ سادا پھیلے ہوئے ہیں کسی سے پڑھ کے پوچھئے آپ کون ہیں کرزوی ہیں وہ کون ہیں کعبدی ہیں وہ کون ہیں کنخوی ہیں وہ کون ہیں کتخوی ہیں پوری نسل جو ہے وہ رسول اسلام کی آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے لیکن عجیب مسئلہ ہے سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ آل رسول ہیں بھئی آپ متوجہ ہیں اب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں بہرحال یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون فرشیعظہ پر آتا ہے اور کون باہر جو ہے وہ گفتگو میں مصروف رہتا ہے میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا پڑھ کے چلا جاؤں گا لیکن سوچیے گا ضرور کہ ازان محترم یہ عجیب فلسفہ ہے عجیب مرحلہ ہے کہ سب کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب اولاد رسول ہیں سب کے سب آل رسول ہیں لیکن کسی کے آگے احمدی نہیں لگتا مصطفی نہیں لگتا کوئی مصطفی نہیں لگتا ہے لگاتا ہے کوئی محمدی نہیں لگاتا ہے اپنے آگے ہر کوئی لگا رہا ہے کہ یہ کون ہیں کہ یہ رزوی ہیں یہ کون ہیں کہ تقوی ہیں یہ کون ہیں کہ نقوی ہیں اخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے کیا وجہ یہ ہے کہ جو عابدی ہے بھئی اس کا شجرہ نصب امام زین العبدین علیہ السلام سے ملتا ہے وہ کن کے بیٹے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے ہیں وہ کن کے بیٹے ہیں کبھی بھی سیدہ کے بیٹے ہیں اور ازدان محترم یہاں پر آ کر یہ بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی سادات ملیں گے سب کا سلسلہ نصب حضرت زہرہ سے ملتا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں سب کا سلسلہ نصب حضرت زہرہ سے ملتا ہے بھئی اب کوئی آئے تو صحیح اور آ کر یہ تو کہے کہ ہم اگر رسول السلام کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو کوئی تو سید آتا اور آ کر یہ کہہ دیتا کہ ہم فلا بیٹی کی اولاد ہیں بھئی ساری دنیا میں جتنے بھی سید ہیں سب کے سب سید جن کا بھی شجرہ نصب ملتا ہے کہ سب کا سب بیوی زہرہ صلی اللہ علیہ سے ملتا ہے ازدان محترم اگر نبی کی کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو کوئی اور بھی تو سید نکل کر آتا وہ بھی تو یہ کہتا کہ بھئی فلا بیٹی کی اولاد ہیں ہم فلا بیٹی کی اولاد ہیں اس کا مطلب یہ ہوا رسول السلام کے سیدہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹی تھی نہ حسنین کے علاوہ کوئی نوازے تھے ایک سلوات پڑھئے محمد وعال محمد کہ کہنا عزبت بی بی سیدہ سلام علیہ کے کہ رسول السلام بڑھ کے ارشاہت فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کا یہ عطیہ ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے اللہ اکبر عزمت بی بی سیدہ کو تو جانے رسول السلام نے جہاں فضیلتوں کے اتنے باپ تھے بھئی آگیا میں اپنی منزل پر بہت توجہ چاہتا ہوں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بھئی دیکھئے جو حضرات موبائل دیکھ رہے ہیں اگر وہ کرم کریں مجھ پر تو بہت مہربانی ہوگی بہت توجہ چاہتا کہ احزان موترم بھائی پروردگارِ عالم نے اتنی فضیلتیں اس گھرانے میں اتری تھی درے بطول پر اتار دی تھی لیکن رسول السلام نے ایک جملہ کہ کر کہ فاطمہ تو بزا تو منی کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا پارا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے ایک نیا باپ عزمتوں کا کھولا ہے کہ دیکھو سمجھ میں نہیں آئے گی اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو کم سے کم رسول اسلام کو سمجھنا ہوگا رسول اللہ کو پہچاننا ہوگا اور ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ رسول کو کسی نے جانا ہی نہیں سوائے دو ذاتوں کے یا تو اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا تو اب کہنے دیجئے نا سیدہ کو بھی کوئی نہیں جان سکتا ہے عزمت سیدہ یا خدا جانے یا رسول جانے یا اس کا ولی علی جانے ایک بلند ترین سلوات پڑھئیے نا محمد و آل محمد اللہ اکبر عزمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کو تو پہچانے کہ اب عزمت بی بی سیدہ یا اللہ جانے یا علی جانے کیا فرمایا فاطمہ تو بزتو منی فاطمہ میرا دکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے اللہ اکبر بزا کہتے ہیں عربی میں ٹکڑے کو ایک چیز ہوتی ہے عربی میں یا نسبتی مثلا کسی شے کو کسی چیز کو کسی سے نسبت دینی ہوتی ہے کسی وطن کو کسی جگہ کو نسبت دینی ہوا کرتی ہے تو یا نسبتی لگا دیتے ہیں اب یا نسبتی کا مطلب کیا ہے کہ لگے کہ جی صاحب مجھے بتانا ہے کہ میں گجرات کا رہنے والا ہوں تو لگا دیں گے یا نسبتی گجراتی مجھے بتانا ہے کہ میں احمد آباد کا رہنے والا ہوں تو کیا لگ دیں گے کہ احمد آبادی بتانا ہے مجھے کہ یہ میرا قلم ہے تو لگ دیں گے قلم ہی اس کا مطلب کیا ہوا میرا قلم بھئی رسول اسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو بزتی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ لفظے منی کی تاقید کیوں لگائی ہے بہت توجہ چاہتا ہوں کہ بھئی یہ لفظے منی کی تاقید رسول اسلام نے کیوں لگائی ہے کہ فاطمہ تو بزت و منی بھئی رسول اسلام کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو بزتی بات مکمل ہو جاتی بات کامل ہو جاتی لیکن بہت بڑے فلسفے گوھل کر رہا ہوں کیا رسول اسلام نے یہ کلام میں ایکسٹرا جملہ استعمال کیا ہے بہت توجہ چاہتا ہوں گوھر کر رہے ہیں میری بات پہ 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 پہنچ رہی ہے میری بات کہ رسول اسلام نے فاطمہ تو بزت و منی کی تاقید کیوں لگائی کیا کلام میں ایکسٹرا لگ دیا کیا اضافی کلام کہا ہے بھئی اضافی بات تو ہم اور آپ کرتے ہیں اضافی کلام تو ہم اور آپ کہتے ہیں جیسے روٹی ووٹی پانی وانی یہ جتنے اضافی کلام ہے یہ ہم کرتے ہیں لیکن جن کے زبان کے اوپر وہ ہمیں ینتقوں کا پہراہ ہو اللہ اکبر نہیں جو اب بھی نہیں سمجھے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے دیکھئے جتنے بھی نبی آئے ہیں جیسا دور ہوا جیسا زمانہ ہوا جیسے حالات ہوئے جیسا اثر ہوا جیسا ہنگام ہوا اللہ نے ویسا موجزہ دے کر بھیجا میں جناب دعوت کا دور آیا جناب دعوت کا کیسا دور ہے بہت توجہ چاہتا ہوں رسول مقبول کتنے عظیم ہے رسول اللہ ایکسٹرا کلام اضافی بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن لفظ منی کو سمجھا رہا ہوں فاطمہ تو بزتی کہہ دیتے بات واضح ہو جاتی یہ لفظ منی کیوں لگایا ہے یاد رکھئے گا اللہ نے جتنے بھی نبی آئے جیسا زمانہ ہوا جیسا دور ہوا جیسا ہنگام ہوا جیسے حالات ہوئے ویسے اللہ نے موجزہ عطا کر دیا بھئی جناب دعوت کا دور آیا ایک بات یاد کر رکھئے گا بہت اب یہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آج آٹھیں کی مجلس پڑھ رہا ہوں ایک بات کہے بغیر نہیں جاؤں گا بہت جگہ مجلس سے پڑھی الحمدللہ اترا کھنٹ کی وادیوں سے لے کر چننہی بینگلور اور کنیا کماری تک مجلس سے پڑھا ہوں راجستان ہو یوپی ہو مہاراست ہو بنگال ہو بنگال میں بھی اس جگہ پہ بھی خطاب کیا تھا کہ جس پہ جہے وہ علامہ تحیر جرولی صاحب کا بھی خطاب کیا کرتے تھے لالکوٹھی میں کلکتہ میں جہاں کا ہوراپل مشہور ہے دیکھیں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے بہت بہت اچھو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ زاکرین تائے کرتے ہیں تائے کرتے ہیں تائے کرتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے اگر میں بھی یہاں پہ لاکھ روپے تائے کر کے آتا آپ کے ازا خانے میں کہ پچاس ہزار روپے لوں گا تو ایک بھی بندہ مجھے باہر نہیں ملتا کہ بڑا مہنگا مولوی آیا ہے اب چونکہ تائے کر کے نہیں آیا ہوں تو سب کہہ رہے ہیں سستا مولوی آیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لیکن محنت الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہرحال میرا اپنا مقدر ہے میں مولا سے شکایت کر رہا ہوں مجھے کسی پبلک سے شکایت نہیں ہے یہ مولا کی بارکہ میں لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جان رکھ لیں کہ آج جو زاکرین تائے کر رہے ہیں تو فیصلہ آپ کے حوالے میں نے کیا اگر زاکر لاکھ روپے مانگ کے آتا ہے تو مجمع جو ہے وہ سمائے نہیں سموتا ہے اور بغیر کہے اگر زاکر آ جاتا ہے تائے کرے بغیر آ جا رہا ہے تو پھر ہماری قوم کے آج عالم ہی یہی ہے ایک سلوان پڑے محمد والے محمد میں میں نے اپنا پیغام دے دیا ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات یہ گھاٹا ہوتا ہے زاکر کا کبھی تینی کرنے میں اب ریکارڈنگ ہو رہی اس لیے آن ریکارڈ یہ بات کہہ دیوے نے تاکہ کل پرسو ترسو جو بھی سنیں وہ پہچان جائے بہت بڑی بات ہے بہرحال ایک اور ولن تینی صلوات پڑے محمد والے محمد اللہ اکبر ازان محترم کہ جی صاحب کیا ہوا کہ لیکن رسول مقبول نے کیا ایکسٹرائی کلام کیا ہے کیا اضافی بات کہی ہے رسول اسلام کو فاطمہ تو بزتی کہہ دینا چاہیئے تھا بات واضح ہو جاتی لیکن یہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ رسول اسلام فاطمہ تو بزتو منی کہہ رہے ہیں کیا کلام میں ایکسٹرائی رکھ دیا ہے کیا اضافی رکھ دیا ہے نہیں ازان محترم یہ کلام میں ایکسٹرائی نہیں ہے یہ کلام میں اضافی نہیں ہے بلکہ اللہ نے جیسا دور ہوا جیسا زمانہ ہوا جیسے حالات ہوئے جیسے ہنگام ہوئے اللہ نے ہر نبی کو ویسا موجزہ دے کر بھیجا بھئی جناب دعوت کا دور آیا جدھر چلے جائیے جدھر گھوم جائیے ہر طرف جو ہے وہ لوہے کا چرچہ کہیں پہ تلوارے بن رہی ہیں کہیں پہ ڈھالے بن رہی ہیں کہیں پہ تبر بن رہا ہے کہیں پہ نیزہ بن رہا ہے اللہ اکبر جب دعوت کا دور آیا اللہ نے کہا جاؤ دعوت ہم نے تمہیں موجزہ دے دیا اگر لوہے کو ہاتھ لگاؤ گے تو لوہاں موم ہو جائے گا رجا کے خدا کے لئے بیدار ہو جائے کہ جاؤ دعوت ہم نے تمہیں موجزہ دے دیا کہ اگر تم لوہے کو ہاتھ لگاؤ گے تو لوہاں موم ہو جائے گا لیکن زین محترم لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہاں موم ہو جاتا ہے بہت توجہ چاہ رہا ہوں عظمت کو بتا رہا ہوں ذرا پہچانیے گا ذرا بیدار رہیے گا پیچھے والے بھی کہہ لگے کہ لوہے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ لوہاں اگر آگ کے حوالے کر دیا جائے آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہاں موم ہو جاتا ہے لیکن پتھر کہلے کہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا موم نہ ہوگا کچھ کہہ رہا ہوں ذرا جاگے تو سہی کہ بھئی پتھر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن موم نہ ہوگا اللہ اکبر وہ عظمت دعو تھی کہ جو چیز موم ہو سکتی تھی اسے موم بنا رہے ہیں لیکن وہ عظمت مولائی کائنات ہے کہ علم کو پتھر پہ گاڑ رہے ہیں اللہ اللہ جزاک اللہ سارے مل کر بولنا دونوں حق بلند کر گئے ایسے نہیں دونوں حق بلند کر گئے ایڈیس پاکیزہ دہلیس سے شاہ نجف کی دہلیس تک دونوں حق بلند کر گئے جس کی جو مراد ہو اللہ غازی عباس کے صدقے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے یہ جو شبے چل رہی ہے اس کے وسیل سے جتنے بھی یہاں پر بھیک لینے کے لئے ہیں مانگنے کے لئے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا کرے دونوں حق بلند کر گئے نارا حیدری ناجی 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکے مرے بات پہنچ رہی ہے برکار بات پہنچا پا رہا ہوں میں کہلے گا بھئی لوہاں موم ہو سکتا ہے لیکن پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ہائے ہائے کچھ کہہ رہا ہوں پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن پتھر موم نہ ہوگا اللہ اجبر کا علی نے پتھر پر علم کو گاڑا جیسے ہی علم کو گاڑا وہ جو عالم بیٹھا ہوا تھا وہ جو راہب تھا وہ جو یہودیوں کا پادری بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک مرتبہ ستاروں کو دیکھنا شروع کیا ستاروں کو دیکھ کے کہتا ہے اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہائے 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 ذرا جا کے خدا کے لئے بیدار ہو جائے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں علی کا کوئی کمال نہیں کہ جب یہ دو ستارے آپس میں ملتے ہیں پتھر موم ہو جاتا ہے علی ستارہ شناس ہے علی ستارے کی چالوں کو پہچانتا ہے علی نے دیکھ لیا کہ یہ دو ستارے مل گئے ہیں پتھر موم ہو چکا ہے لہٰذا علی نے علم کو گاہ دیا جیسے ہی علی نے اس عالم کی بات کو سنا ایک مرتبہ دوبارہ جو خیبر میں علم کو گاڑا تھا دوبارہ علم کو اکھاڑ لیا اللہ اکبر دوبارہ علم کو اکھاڑ لیا اور دوبارہ علم کو اکھاڑنے کے بعد اب مخاطب ہوتے ہیں علم کی جانب اور کہتے ہیں کیا کہہ رہا تھا یہی تو کہہ رہا تھا نا جب یہ دو ستارے مل جاتے ہیں پتھر موم ہو جاتا ہے کہ اب بتا کہ الگ یہاں ستارے الگ الگ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا کہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن موم نہ ہوگا کہ کیوں کہ اتنے ہزار برس کے بعد جب یہ دونوں ستارے پھر ملیں گے تو پھر پتھر جو ہے وہ موم ہو جائے گا اللہ اکبر جیسے ہی اس نے یہ کہا علی نے دوبارہ پتھر کے اوپر علم کو گاڑا اور ایک جملہ کہا اے عالم یاد رکھنا ہم ستاروں کی چال پہ نہیں چلتے ستارے ہمارے اشارے پہ چلتے ہیں ستارہ ہمارے اشارے پہ چلتے ہیں ہمارے اشارے پہنچ رہی ہے میری حضان محترم کا ہم ستاروں کی چال پہ نہیں چلتے ستارہ ہمارے اشارے پہ چلتا ہے ہاں حضان محترم کا جیسا دور ہوا ویسا اللہ نے موجزہ دے کر بھیجا لیجئے جناب موسیٰ کا دور آیا کیسا زمانہ ہے کیسا حالات ہے کیسا آسر ہے کیسا ہنگام ہے کہ جدھر چلے جائیے جادو کا چرچہ جدھر چلے جائیے سہری سہر ہے جدھر چلے جائیے جادو گری ہی جادو گری اللہ اکبر حضرت موسیٰ کو اللہ نے موجزہ دے کر بھیجا جاؤ موسیٰ ہم نے تمہیں عصا دے دیا اگر اس عصے کو پتھر پر مارو گے چشمیں ابل پڑیں گے دریا پر مارو گے راستہ بن جائے گا دربار میں ڈالو گے اجدہا بن جائے گا اب وہ موسیٰ کی حمد تھی کہ جب اپنے ہی عصے کو اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ پہ رومال باندھ کے اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر ذرا جاگے تو صحیح بیدار تو ہو جائے کہ وہ موسیٰ کا حسلہ تھا وہ موسیٰ کی حمد تھی کہ جب اپنے عصے کو اٹھا رہے ہیں کہ ہاتھ پہ رومال باندھ کے اٹھا رہے ہیں لیکن میرا وہ علی کا تین دن کالی ہے گہبارے میں لیٹا ہے ایک سلوات پڑھئیے نا محمد والے محمد والے اللہ اکبر ازان محترم جھاگے تو صحیح بیدار تو ہو جائے کہ لگے کہ جب جیسا دور ہوا اللہ نے ہر نبی کو ویسا موجزہ عطا کر کے بھیجا ہے جناب عیسیٰ کا دور آیا کیسا زبانہ ہے کیسے حالات ہیں کہ جدھر چلے جائیے معالج ہی معالج جدھر چلے جائیے ڈاکٹر ہی ڈاکٹر جدھر چلے جائیے تب ہی بھی تب ہی جدھر چلے جائیے دوائی دوائی اللہ اکبر ایسے حالات تھے ایسے ہنگام تھے جناب عیسیٰ کو موجزہ دے کر بھیجا جاؤ عیسیٰ ہم نے تمہیں موجزہ دے دیا اگر مبروز پر ہاتھ پھیروگے برز ٹھیک ہو جائے گا جزام پر ہاتھ پھیروگے جزام ٹھیک ہو جائے گا مردے کو ٹھوکر ماروگے مردہ کھڑا ہو جائے گا لیکن یہ عظمت عیسیٰ ہے کہ جب مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو کہتے ہیں قم بے ازن اللہ لے وہ علی تھے کہ جب مردے کو ٹھوکر لگایا کرتے تھے تو کہتے تھے قم بے ازنی بھئی وہ عیسیٰ تھے جب مردے کو بلند کیا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے گھڑا ہو جائے لیکن جب علی ٹھوکر لگاتے تھے کہتے تھے میرے حکم سے گھڑا ہو جائے ناری اللہ اللہ سلامت رکھے شاہد آباد رہے ناری بابا سبلند ناری صلوات اللہ اللہ محمد 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 ازان محترم کہ جناب مولای کہنا جب مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے جو بات جہاں سے ہماری مڑی تھی کہ کیا نبی ایکسٹرا کلام کریں گے اضافی بات کریں گے نبی نے کہہ دیا تھا فاطمہ تو بزتی بات واضح ہو جاتا یہ لفظ ہے مننی کی تاقید کیوں لگائی ہے کہ لگے جیسا دور جیسا زمانہ ویسا موجزہ جب آخری نبی کا موجزہ آیا ہے ختم الانبیاء کا زمانہ آیا جدر چلے جائیے شیر ہی شیر جدر چلے جائیے فساہت ہی فساہت جدر چلے جائیے بلاغت ہی بلاغت بھئی آپ میرے ساتھ ہیں تد تو نہیں رہے ہیں بھئی نگاہیں بتا رہی ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں اکبال انترین صلوات پڑھے محمد و آلے محمد محمد رسالت ہے میرے بجبا رسالت ماب کا دورہ ہے جدر چلے جائیے ادھر ہی جو ہے وہ جیسا شیر ہی شیر جدر چلے جائیے شائر ہی شائر اللہ اکبر ایسے عالم میں کہ جب ہر جگہ فساہت کا چرچہ ہے ہر جگہ بلاغت کا چرچہ ہے ہر جگہ شیروں کا چرچہ ہے کہ اللہ نے فساہت و بلاغت و والی کتاب قرآن مجید کو موجزہ بنا کر نبی کے سینے پہ اتار دیا اللہ اکبر کیسا بلیغ نبی اب کیسا فسی نبی میں نے کہا نا کلام اکسٹران نہیں کر سکتا جس کے سینے پر فساہت و بلاغت و والی کتاب اتری ہوگی وہ کتنا بلیغ ہوگا کیسا فسی ہوگا اس کی فساہت کا عالم کیا ہوگا اس کی بلاغت کا عالم کیا ہوگا ذرا سمجھو تو صحیح جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ازان محترم ہوتا یہ تھا کہ ایک دل پورا مکہ پورا حجاز جمع ہو جاتا تھا ہر کوئی شیر پڑھا کرتا تھا اور جس کے اچھے شیر ہوا کرتے تھے کہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے سبعام اللقاب کتنے کا ساتھ لٹکے ہوئے کا سال بھر تک لٹکے رہتے تھے اور جب اگلا برس آتا تھا کہ اگر کمزور ہوا اتار لیا جاتا تھا ورنہ وہ ساتھ جو ہیں وہ قصیدے لٹکے رہتے تھے اب رسول مقبول نے بھی ایک کام کیا اس چھوٹے سے سورے کو اس چھوٹے سے سورت کو لکھا اور لکھنے کے بعد کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جیسے ہی کعبے کی دیوار پہ سورہ انہا تینہ کل کوسر کو لٹکایا ہے ہوا کے عالم کل لگے کہ جو کوئی آتا تھا انہا تینہ کو پڑھتا تھا اپنے قصیدے کو پڑھتا تھا ہر کوئی آرہا تھا شاعر انہا تینہ کو پڑھ رہا تھا اپنے قصیدے کو پڑھ رہا تھا مل کے پڑھتے رہے دیکھتے رہے لیکن کسی میں حمد نہیں ہوئی کہ سورہ کاؤسر کے سامنے اپنے قصیدے کو لکا سکے اللہ وبر کسی میں حمد نہیں ہوئی بہت توجہ چاہتا ہوں کہ کسی میں حمد نہیں ہوئی کہ سورہ کاؤسر کے مدے مقابل اپنے قصیدے کو لکا دیتا تو ذرا سوچو تو سہی کہ جب سارا عرب مل کر کاؤسر کا جواب نہیں لاسکا تو ساقیہ کاؤسر کا جواب کہ لگے جب کوثر کا جواب ممکن نہیں ہے تو ساخیہ کوثر تو ایسا جسے موجزہ بنا کر اللہ نے سب نے کہا نا معاذہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر ازا نمترم ایسا فصیح و بلیغ نبی کیا ایکسٹرا کلام کرے گا کیا اضافی بات کہے گا کیا زیادہ بات کرے گا کہ لگے جی صاحب نہیں جب تک کہ باہر کا مجمع آ نہیں جائے گا آج پڑھتا رہوں گا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا دھائی گھنٹا تمہارا بھی امتحان میرا بھی امتحان ایک بلند ترین سلوات پڑھئے محمد والے محمد محمد صلی اللہ محمد والے محمد ایسا نے محترم کیا ہوا کہ لگے جی صاحب کیا اضافی کلام کرے گا وہ نبی جس کے سینے پر فضاحت و بلاغت و بلی کتاب اتری ہے کیا وہ اللہ کا رسول اللہ کا ولی اللہ کا نبی اضافی اکسٹرا کلام کرے گا کہ لگے جی صاحب نہیں یہ تو ہم کلام کرتے ہیں اضافی نبی بات نہیں کرتا ہے اضافی نبی جس کے سینے پر قرآن جیسی کتاب اتری ہو تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ لگے مسئلہ یہ ہے میں آپ کو مثال سے میرے چھوٹے بھائی بھی سمجھ جائیں کہ لگے یہ پورا بدن یہ پوری میری باڈی میری ہے کہ لگے یہ ہاتھ کس کا ہے بیٹا کہ لگے مولانا آپ کا اور یہ بایانت کہ لگے مولانا آپ کا یہ آنکھیں بیٹا کہ لگے مولانا آپ کی کہ پہر وہ کہیں گے مولانا آپ کے اضافی سب کچھ میرا اپنا ہے کہ لگے جی صاحب بہت توجہ ہو جاتا ہوں میرا ہی تو ہے نا بھئی فقرے سے کہیے ہمارا آپ اللہ نے دیا ہے کہ لگے جی صاحب یہ سب آپ کا لیکن یہ بتائیے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے مولانا کرے میرا ایک ہاتھ کٹ جائے میں زندہ رہ سکتا ہوں نہیں کہ لگے رہ سکتے ہیں مولانا اچھا دوسرا رات بھی کٹیا ہے کہ لگے مولانا زندہ رہ سکتے ہیں دونوں پہر کٹ جائیں کہ لگے مولانا زندہ رہ سکتے ہیں دونوں آنکھیں بہ جائیں کہ لگے مولانا زندہ رہ سکتے ہیں بہت توجہ ہو چاہتا ہوں پورا بدن جو ہے وہ بھئی آنکھیں بھی میری ہیں ہاتھ بھی میری ہیں پہر بھی میری ہیں شہر اگے گردن بھی میری ہیں سب کچھ میرا ہے ہاتھ کٹ گئے آنکھیں چلی جائیں کان جو ہے وہ کٹ دیے جائیں لیکن میں زندہ رہ سکتا ہوں لیکن یقین سے بتائیے پورا بدن ہٹا کٹا ہو اور شہرہ کے گردن کٹ جائے آپ کہیں گے مولانا مر گئے میں نے کہا بھئی عجیب کمال ہے عجیب بات ہے ہاتھ کٹا میں زندہ پیر کٹا میں زندہ آنکھیں ختم ہو گئی میں زندہ کان کٹ گئے میں زندہ لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ چھوٹی سی نس کٹی کہلے لگے مولانا ختم ہو گئے کہلے لگے آپ نے عزو کو سمجھا ہی نہیں ہے بوڈی کے پارٹس کو پہچانا ہی نہیں ہے بہت توجہ ہو چاہتا ہوں بوڈی کے پارٹس کو آپ نے پہچانا ہی نہیں میں نے کہا کیا مطلب کہلے لگے کہ مولانا آپ کی وجہ سے ہاتھ ہے آپ کی وجہ سے پیر ہے بہت دیرے دیرے آپ کی وجہ سے کان ہے آپ کی وجہ سے آنکھیں ہیں آپ ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہیں کہ اگر ہاتھ ہوگا تو ہی آپ ہوں گے آپ ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہیں آپ آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہیں آپ کانوں کی وجہ سے نہیں ہیں اللہ اکبر کچھ کہہ رہا ہوں بھئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بوڈی کے پارٹس میں بھی فرق ہے نا آپ ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہیں آپ آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہیں لیکن شہرگِ دردن اس جسم کے اس حصے کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ہیں اب سمجھ میں آیا رسول اسلام نے جو کہا تھا فاطمہ تو بزہ تو منی یعنی رسول اسلام نے بتایا فاطمہ میرا وہ جز ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہوں اللہ اکبر کا فاطمہ اس جس کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہوں ذرا عظمت سیدہ کو تو پہچانو یہی تو وجہ ہوئی کہ رسول اسلام نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی کے ترمیان الگ الگ عہدے باتے ہیں کسی کو کاتب بنایا کسی کو مدرز بنایا کسی کو مبلغ بنایا کسی کو صفیر بنایا کسی کو گورنر بنایا کسی کو ساتھی بنایا کسی کو حادی بنایا اللہ اکبر کچھ کہہ رہا ہوں بھئی کسی کو گورنر بنایا کسی کو ساتھی بنایا کسی کو حادی بنایا لیکن یہ منی کا اہدہ اتنا عظیم اہدہ تھا کہ چہارتن کے علاوہ کسی اور کو دیا ہی نہیں کہیں پہ فرمایا حسن و منی وانا منہو کہیں پہ فرمایا حسین و منی وانا من الحسین کہیں پہ فرمایا فاطمہ تو بزت و منی کہیں پہ فرمایا علی و منی وانا منہو یعنی رسول مقبول نے حدیث قدسی کی تفسیر بیان کر دی لولاکہ لما خلقت الافلاک کے کائنات کا ذرہ ذرہ بہت توجہ چاہتا ہوں کلیجے کی قوت سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رسول مقبول نے حدیث قدسی کی تفسیر بیان کر دی لولاکہ لما خلقت الافلاک کے کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کی وجہ سے ہے اور محمد رسول محمد رسول بطول کے گھر کی وجہ سے ہے ایک سلوات پڑے گو رسول علاقہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کی وجہ سے رسول محمد جو رسول ہے وہ کس کی وجہ سے علاقہ بطول کے گھر کی وجہ سے اللہ اکبر عظمت بی بی سیدہ کو تو پہچانو بی بی سیدہ کہتے کسے ہیں لوگ یہ کہتے تھے کہ محبت میں کہہ دیا ہمیں بڑے بھولے ہو ہاں بات سمجھ میں آرہی ہے میری پہنچ رہی جوانو اللہ کہ جیساں محبت میں کہہ دیا وہ باپ تھے وہ بیٹی تھی میں کہا دیکھئے زبان سمال کی کہیے گا یہ رسالت کی زبان ہے بھئی ہم اور آپ اگر کوئی کلام کریں تو آپ پلٹ کے کیا کہیں گے ہمیں مولانا سنبھل کے بولیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زبان پھسل جاتی ہے لیکن وہ محمد کی زبان ہے اللہ اکبر ذرا جاگے خدا کے لئے کہا وہ محمد کی زبان ہے ہماری اور آپ کی زبان پھسل جاتی ہے لیکن جس کی زبان پر وہ ماں ینتقوں کا پہراہ ہے اللہ اکبر اس کی زبان جس کی زبان میں خدا بول رہا ہو اللہ اکبر اس نے کہا ہے میں نے اور آپ نے نہیں کہہ دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اچھے جب ٹکڑا کہا نا تو پوچھئے رسول سے سوال کرئیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ محبت میں کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے محبت میں کہہ دیا تو رسول اللہ نے تو کہا ہے صادق نبی نے تو کہا ہے سچے نبی نے تو کہا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہوگا کیا رسول کے کان ہیں کیا رسول کی آنکھیں ہیں کیا رسول کا دماغ ہیں کیا رسول کے ہاتھ ہیں کیا رسول کا دل ہے کیا رسول کا مغز ہے کیا ہے سیدہ اگر ٹکڑا کہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو جز ہوگا رسالت ماں آپ کا کہلے کہ کوئی نہ کوئی تو ٹکڑا ہوگا پھر کون سا ٹکڑا ہے پھر جاگ رہے ہیں آپ بیدار ہیں کہلے کہ کون سا ٹکڑا ہے کیا رسول کے کان ہیں کیا رسول کی آنکھیں ہیں کیا رسول کا دماغ ہے کیا رسول کی زبان ہے کیا رسول کا دل ہے فاطمہ کون سٹوکڑے کا نام ہے اگر یہ کہیے کہ رسول کی آنکھیں ہیں تو رسول دیکھتا ہے مگر سیدہ کے ذریعے اللہ اللہ میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر آپ ادھر متوجہ نہیں رہیں گے تو پڑھنے میں لطف نہیں آئے گا اس لئے کہ ذاکر لڑکھڑا جاتا ہے اگر میزاد جو پبلک کرنا مل رہا ہو میں لگا نہیں مجھے پتا نہیں کیوں ایسا حساس ہو رہا ہے بہت دنوں کے بعد پڑھتے پڑھتے کہ پبلک سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا پڑھنے ہی پا رہا ہوں یا میرے چہرے میں کوئی کمیوں آگئی ہے ادھر متوجہ نہیں ادھر دیکھتے رہی ہے بھائی کوئی نیچے دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کہ لگے جی صاحب کیا ہوا کہ لگے کہ رسول کی آنکھیں تو رسول دیکھتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے اگر رسول کی کان ہے تو رسول سنتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے اگر رسول کی زبان ہے کہ رسول بولتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے اگر رسول کا دماغ ہے رسول سوچتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے اگر رسول کے ہاتھ ہیں رسول اپنا ولی علی کو بناتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے ہاں ازان بہترم کہ بھائی صاحب کیا ہے رسول اسلام کے کون سے پارٹس کا نام ہے کون سے جس کا نام ہے کون سے حصے کا نام ہے یہ رسول مقبول نے کہہ دیا نا کہ فاطمہ تو بزتی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بزت ملنی فاطمہ میرا پارا ہے میرا حصہ ہے تو اب کون سے حصے کا نام ہے کون سے ٹکڑے کا نام ہے کون سے جس کا نام ہے اللہ اکبر ہمیں نئی معلوم رسول مقبول سے پوچھونا رسول اللہ سے سوال کرونا یا رسول اللہ فاطمہ کون سے جس کا نام ہے فاطمہ کون سے حصے کا نام ہے ایک مرتبہ بڑھ کے رسول اسلام نے اشاق فرمایا فاطمہ تو قلبی و قررت عینی کہ فاطمہ میرا دل ہے اور میری آنکھوں کا تھنڈک ہے میری آنکھوں کی تھنڈک ہے میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اب جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر آپ کے سینوں تک اتر جائے تو میرا سلام کے جو مشیط کی تھنڈک ہو اسے رسول کہتے ہیں جو رسول کے دل کی تھنڈک ہو اسے بطول کہتے ہیں ساتھ تو دو ساتھ تو رہو ایک سلوات پڑھے نا محمد آل محمد آنا ہے پچیس منٹ لیٹ اور درخواستیں بہت ہیں یہ پڑھ دیئے یہ پڑھ دیئے وہ سنا دیئے یہ پڑھ دیجئے مطحابی تو جائیے سلوات پڑھے محمد آل محمد تو کہے کے جاؤں گا گھر رہا ہوں گا کسی سے نہیں عادت یہ درتا روتا کسی سے نہیں ہوں اس کی وجہ ہی ہے کہ دریں وہ جس کے رہبر دریں ہوں اللہ اوپر مجھے تو مالک ہے مجھے تو معلوم ہے کہ مالک وہ ہیں کھلاتے وہ ہیں ان کا نمک کھاتا ہوں نیکی گاتا ہوں ایک سلوات پڑھئے نا محمد آل محمد اللہ اوپر اللہ اوپر اللہ اوپر محمد فاطمہ میرا دل ہے اب رسول کا دل کتنا قنتی ہے پوچھو قرآن سے سوال کرو قرآن سے قرآن بڑھ کے کہتا ہے لو انہا حازل قرآن لو انزلنا حازل قرآن على جبل لرعیتو خاشم متصدیم من خشد اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو خوف خدا سے یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی رسول کے دل کی قیفیت کو جانو اس کے وزن کو پہچانو کہ رسول کا دل کتنا قیمتی ہے کہ جو وزن پہاڑوں نے اٹھایا وہ رسول کے دل نے اٹھایا ہے اتنا قیمتی دل ہے رسول اسلام کا اب میرا پورے مجمع سے میرا سوال ہے مجھے یہ بتائیے اسلام کہاں سے ملا طریقت کہاں سے ملی شریعت کہاں سے ملی منحاج کہاں سے ملا نماز کہاں سے روزہ کہاں سے حج کہاں سے زکاة کہاں سے عمر بالمعروف کہاں سے نبوت کہاں سے ولایت کہاں سے امامت کہاں سے علی کہاں سے نبوت کہاں سے ولایت کہاں سے جنت کہاں سے کوسر کہاں سے سلسبیل کہاں سے توبہ کہاں سے ساقی کوسر کہاں سے اللہ اکبر سارے مجمع کا ایک ہی جواب ملے گا سب کچھ ملا قرآن سے اسلام ملا قرآن سے طریقت ملی قرآن سے شریعت ملی قرآن سے منحاج ملا قرآن سے نماز ملی قرآن سے روزہ ملا قرآن سے حج ملا قرآن سے زکاة ملی قرآن سے عمر بالمعروف ملا قرآن سے نحیہ منکر ملا قرآن سے امامت ملی قرآن میں نبوت ملی قرآن میں کہ لگے سب کچھ ملا قرآن سے قرآن کہاں سے ملا کہ قرآن ملا نبی کے دل سے نبی کا دل ہے کیا کہ نبی کا دل ہے سیدہ کی ذات اللہ ہو اکبر ذرہ جانگی خدا کیلئے بیدار ہو جائے کہہ لگے کہ سب کچھ ملا قرآن سے سب کچھ ملا قرآن سے قرآن کہاں سے ملا کہ قرآن ملا نبی کے دن سے نبی کا دل ہے کیا کہ نبی کا دل ہے سیدہ کی ذات تو اب جملوں کو بدلونا نماز ملی در سیدہ سے روضہ ملا در سیدہ سے حج ملا درے سیدہ سے سخات ملی درے سیدہ سے عزتیں ملی درے سیدہ سے شہرتیں ملی درے سیدہ سے امام ملا درے سیدہ سے نبی ملا درے سیدہ سے جنت ملی درے سیدہ سے کوثر ملی درے سیدہ سے سزبین ملی درے سیدہ پر اللہ اکبر سیدہ خاتون کا نام نہیں ہے مرکز شریعت کا نام ہے ان لوگے سب کچھ ملا قرآن سے قرآن کہاں سے ملا اللہ کے رسول کے دل سے رسول کا دل ہے کیا رسول کا دل ہے فاطمہ کی ذات اللہ اکبر ازار مطرم یہ قرآن نازل کب ہوا سورہ قدر کے اندر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو بولیے بھئی یاد ہے نا سورہ انہا انزلنا یہ کیوں خاموش ہیں انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر یہ ہم نے قرآن کب نازل کیا کہ لگے لیلت قدر میں نازل کیا وما ادراکا تمہارے ادراک میں کیا آئے تمہاری سوچ و فہم میں کیا آئے کہ لیلت قدر کیا ہے آنے والا آ گیا یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ نجف کے علم دین علماء احمد ابباس صاحب قبلہ نے اس چیز کو لکھا تھا لکنوں میں میں نے پڑھا تھا اسلاح جو مہنامہ ہے اس میں شائع ہوئی تھی یہ بات پہرحال وہی سے میں نے آپ کا حوالہ میں دی دیا بہت بڑی بات ہے کہ لگے کہ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزندہ رسول یہ بتائیں کہ لیلت قدر کا مطلب کیا ہے امام نے کہا دے قرآن کے دو معنی ہیں ایک ظاہری معنی ایک باطری معنی ایک وہ معنی کہ جو ظاہری ہو ایک وہ معنی کہ جو قرآن کے سینے میں ہو لفظوں کے سینے میں ہو کہ لگے کہ مولا ظاہر مولا نے فرمایا کہ لیلت قدر وہ رات کے جو رمضان میں آتی ہے اسے لیلت قدر کہتے وہ کہا کہ مولا یہ تو ظاہری معنی آپ نے بتا دی یہ باطری معنی بتا دے مولا نے پلٹ کے فرمایا کہ اگر بتا دوں گا تو برداشت کر لے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت اہل بیت سمجھنے سننے کے بعد قبول کرنے کے لیے مادہ برداشت بہت ضروری ہے ہاں ورنہ روایتوں کے اندر ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام آگے کہتا ہے مولا اپنی کوئی فضیلت سنا دے جو بہت بڑی فضیلت ہو انہوں نے مولا نے کہا کہ نہیں رہنے دے کہل لگا نہیں سنا دیجئے امام نے جیسے اس کو فضیلت سنائی تو کہتے ہیں جب آیا تھا تو بال کالے تھے ریش کالی تھی لیکن جیسے ہی مولا حسین کی فضیلت سنی کہل لگا سر کے بال سفید ہو گئے داڑھی سفید ہو گئی اللہ نے رحم یہ اس پہ کیا کہ اس کو وہ حدیث بھلا دی اگر وہ حدیث نہ بھولتا تو شاید وہ جا بھی نہ سکتا یہ ہے فضیلت تو فضیلت اہلِ بیت قبول کرنے کے لئے مادہ بھی ہونا چاہیے قوتِ برداشت بھی ہونی چاہیے کہل لگے کہ اگر بتا دوں تو برداشت کر لے گا پلٹ کے کہتا ہے مولا اگر برداشت کا مادہ نہ ہوتا تو پوچھتا کیوں جرا جائیں کہ خدا کے لئے بیدار ہو جائیں کہل لگے کہ مولا نے فرمایا کہتا ہے لیلت قدر کے باطن میں کیا مانی ہے ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کے کہا کہ لیلت قدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے اللہ اکبر اپترہ ترجمہ کے لئے انہانز اللہ فی لیلت القدر ہم نے اسے لیلت قدر میں نازل کیا وما دراغ اما لیلت القدر اور تم کیا جانو تم کیا پہچانو کہ لیلت قدر کیا ہے یعنی ہم نے اسے فاطمہ میں نازل کیا تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے اس لیے کہ اگر کسی کی سوچ میں فاطمہ آ جائے تو پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کو یا تو نبی بنا دے یا امام بنا دے میں سمجھ جاتا ہوں کبھی کبھی نگاہوں کو تو بہت منان سے پڑھ کے گزر جاتا ہوں کہ اللہ کے کچھ صاحب کہ میں نبی بنا دے یا امام بنا دے اللہ اکبر ازار میں دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے بہت قیمتی باتیں ہیں ہم نے جو ہے وہ لیلت قدر میں نازل کیا قدر کسے کہتے ہیں قدر کہتے ہیں اہمیت کو قدر کہتے ہیں قیمت کو بھئی اس مائی کی کوئی نہ کوئی قدر ہے تب ہی تو یہ لگا ہوا ہے تب ہی تو اس کی قیمت ہے بھئی اس کی امرے کی کوئی نہ کوئی اہمیت قدر ہے تب ہی تو اس کی قیمت ہے اگر اس کی قدر نہ ہو تو قیمت کیسی آئے آئے کچھ کہہ رہا ہے کہ لگے گا اس کی قدر نہ ہو پڑھا ہوا راستے میں پتھر کوئی قیمت نہیں ہے اللہ اکبر کیوں جی صاحب کہ لگے راستے میں پڑھا ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے حضان محترم کہ لگے ہر چیز کی قدر ہے اور جب قدر سمجھ میں آ جاتی ہے تو قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے بھئی پہلی مرتبہ حضرت یوسف مارکیٹ میں آئے کہ لگے کل بیس درہم میں بکے کیوں کہ لگے قدر معلوم نہیں تھی بڑا جملہ آنے جارہا ذرا جاگو خدا کے لئے موالی آنے اہدار اکرار جا کر سنیے گا کہ لگے ہر چیز کی کوئی قدر ہوا کرتی ہے کوئی قیمت ہوا کرتی ہے جب قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے تو قیمت کا پتہ جل جاتا ہے پہلی مرتبہ بکے حضرت یوسف کا کل بیس درہم میں بکے لیکن جب قدر کا اندازہ ہو گیا اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ ایک پلے میں حضرت یوسف دوسرے پلے میں پوری حکومت کا خزانہ بہت دوجہ چاہ رہا ہوں کہ ایک پلے میں حضرت یوسف دوسرے پلے میں پوری حکومت کا خزانہ لیکن کیا یوسف کا پلہ جھکا کیا یوسف کا پلہ ہلا کہ لگے نہیں پلہ نہیں ہلا یعنی اللہ درس دے رہا ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے جو ہمارا رہبر ہوتا ہے جو ہمارا حادی ہوتا ہے جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ دنیا کے سکوں میں نہیں تلتا ہے وہ دنیا کے سکوں میں نہیں تلتا جسے ہم چن لیتے ہیں اسے تم سکوں میں نہیں تول سکتے وہی بات میں نے ملا دی ابھی دس منٹ پہلے جو کہی تھی کہ لگے کہ جو ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے جسے ہم بناتے ہیں جسے ہم حادی معین کرتے ہیں وہ سکوں میں نہیں تلتا لیکن ہوا کیا کیا پلہ یوں کھڑا رہ گیا کہا لگے نہیں حضرت یوسف نے کہا بسم اللہ لکھ دو خزانہ ختم ہو گیا کہا لگے بسم اللہ رکھ دو جیسے ہی بسم اللہ رکھی کہا لگے یوسف کا پلہ جو ہے وہ جی صاحب جھگ گیا کیوں جی صاحب کا بسم اللہ میں ہے بے بے میں ہے نکتہ نکتہ ہے علی اب آزمت علی کو تو پہچانو جس کے نکتے سے نبوتیں تل رہی ہو علی جس کے نکتے سے نبوتیں تل رہی ہو اللہ اکبر کا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خطر ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے قسم خدا کی اپنے عشقِ عزائی کی قیمت کو جانو اپنے آنسووں کی قیمت کو تو پہچانو دنیا میں کروڑوں آنسو ہیں جو آنکھوں سے نکلتے ہیں بہتے ہیں زمین پہ گر جاتے ہیں دفن ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں کوئی نام لیبا نہیں رہتا لیکن قسم خدا کی جو آنسو فرشِ عزا پہ گرتا ہے اس کی قدر اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ رومال میں جگہ پاتا ہے قیمت میں جنت دیتا ہے اللہ اکبر عزائی وطرح جب ہر چیز کی قدر ہے قیمت ہے تو مومین کی بھی تو کوئی قدر ہوگی مولا نے فرمایا مومین اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے آپ کے نفس کی قیمت علیہ وطرحہ رہے ہیں کہ مومین اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے درہا سوچئے تو سہی جب مومین کے نفس کی قیمت یہ ہے تو پھر امیر المومینین کی نفس کی قیمت کیا ہوگی بھئی یہی تو ہے مرزات اللہ واللہ رعفم بالباد ہاں کچھ لوگ اگر گھڑی کو دیکھ رہے ہوں تو جو اندر بیٹھے میں ان کے جانے کا وقت ہو گیا اور جو باہر کھڑے میں ان کے آنے کا وقت ہو گیا میں تو پڑتا رہوں گا ایک سلوات پڑھے محمد وعالے محمد کمال ہے جی صاحب کمال ہے جی صاحب اب تھوڑی دیر کے لیے سن لیے بہران شبیداری ہے مجھے معاف کیجئے گا میرا مزاج کبھی ایسا ہے نہیں لیکن اب کیا کرو مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان ہوں میں بھی خطاکار ہوں پہرحال غلطیوں کا پتلا ہے انسان کہا لگے کہ میں نے کبھی کہا تھا کہ خطا کر جائے تو وہ معاف ہو سکتی ہے جو خطا کو پگڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے اب یہ باتیں پھر پانچ منٹ اور نکل جائیں گے کہا لگے ہر چیز کی قدر ہوتی ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوا کرتی ہے تو جب مومن کے نفس کی قیمت ہے تو بھی رمیغ المومنین کے نفس کی بھی قیمت ہوگی اللہ اکبر قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے وہ انہوں نے ناسم یشری نفس وقتغام ارضات اللہ مجلسی مجمع ہے بھئی اللہ اکبر اظہر مطرم لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں نفس کو دے دیتے ہیں آپ نے جب نفس کو بیچا تھا اللہ کی مرضی کو خریدا تھا تو یہ مرضی کیوں خرید لی چاند پہ اختیار مانگ لیتے سورج پہ اختیار مانگ لیتے کائنات پہ اختیار مانگ لیتے جنت پہ اختیار مانگ لیتے ستاروں افلاگوں کہکشاہ پہ اختیار مانگ لیتے عجب نہیں علی پلٹ کر آواز دیں گے کہ دیکھو میں نے اللہ کی مرضی اس لیے مانگی ہے کہ اشیاء اس کی ہوں گی چیزیں اس کی ہوں گی اختیار ہمارا ہوگا سورج اس کا ہوگا اشارہ ہمارا ہوگا چاند اس کا ہوگا اشارہ ہمارا ہوگا ستارہ اس کا ہوگا دروازہ ہمارا ہوگا خواتین اس کی ہوں گی بھئی کنیزیں اس کی ہوں گی خاتونِ محشر ہماری زوجہ ہوگی بندے اس کے ہوں گے جوانانِ جنت کے سردار ہمارے بچے ہوں گے جنت اس کی ہوگی مالکِ جنت ہم ہوں گے اللہ حق بک جتنی کنیزیں جتنی عورتیں ہیں جتنی کنیزیں ہیں کائنات وہ سب کے سب پروردگارِ عالم خل کر رہے ہیں لیکن خاتونِ محشر جنت اس کی ہوگی مالکِ جنت ستارہ اس کا ہوگا دروازہ ہمارا ہوگا اب یہاں پہ بہت بڑی بات پیرا نوجوان بھائیوں کے حوالے کر دوں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ علی نے دو اولیوں پہ بابِ خیبر کو کیسے اکھڑا وہ اتنا بھاری دروازہ میں نے کہا نا اللہ نے مرضی کو خرید دیا اللہ نے مرضی کو دے دیا نفس کو خرید لیا حالی کہ اتنا بڑا اتنا بھاری دروازہ جسے چالیس آدمی کھول رہا ہوں چالیس آدمی بند کر رہا ہوں اتنا بڑا دروازہ علی نے دو انگلیوں پہ ہم ہماری کہتا ہوں وہ تو بڑا ہو علی کا کرم تھا جس کو کہتے ہیں کہ وہ تو علی نے دو انگلیاں کھلیے لگا دی اگر علی گھور کے دیکھ لیتے تو خیبر اکھڑا وہ تو بڑی بات کہی ہے کہ علی نے دو انگلیاں لگا دی حالی اگر علی گھور کے دیکھ لیتے تو خیبر اکھڑ آتا بس کر دوں یا پڑھ دوں یہ بات بہت دیر ہو گئی ہے جی صاحب کہ لگے آخری بات ختم کر دیئے میں نے بات کو کہ لگے علی نے وہ تو کہیے بڑی بات کہ علی نے دھونگلیاں لگا دی ورنہ اگر علی گھور کے دیکھتے تو خیبر اکھڑ آتا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لگے کہ جی صاحب روایت ہو میں نے علی نے سترہ مرتبہ سات مرتبہ یا کوئی نہ مانے سترہ سات مرتبہ ایک مرتبہ تو مانے گا کہ سورج کو پلٹایا ہے علی نے تو بھئی جو علی نے سورج کو پلٹایا ہے تو یہ بتائیے کیا پنجہ پکڑ کے پلٹایا تھا اس کو پکڑ کے گھسیٹا تھا علی نے بھئی سوال ہے اب بچپن سے مجلی سے سنتے چلے آ رہے ہو نا کہ لگے کہ لگے جی صاحب علی نے پکڑ کے پنجے سے اٹھا کے اس کو ادھر بھیج دیا تھا زوال پہ لے آئے تھے کیا کیا تھا علی نے کہ لگے جی صاحب اشارہ کیا تھا علی نے اور اشارہ جب کیا تھا تو غروب کی گوٹ سے نکل کر زوال کے کمال تک جو ہے وہ سورج پہنچ گیا تھا اللہ اکبر صرف اشارہ کیا تھا علی نے لیکن یہ سورج چلتا کیسے ہے یہ سورج روا دما کیسے ہے روز صبح صبح آٹھ بجے نکل بھی جا رہا ہے اور چھے بجے ڈوب بھی جا رہا ہے یہ سورج چلتا کیسے ہے جی صاحب کہہ لگے یہ سورج ایسے ہی نہیں چلتا ہے بلکہ اللہ نے اس سورج کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہہ لگے ستر ہزار فرشتے اس سورج کو گزیڑتے ستر ہزار فرشتے اس سورج کو ڈھکیلتے بھئی ایک سورج پہ کتے ہو گئے بھئی میرا حساب کمزور ہے ہاں میں نے میت پڑھا نہیں ہے اب آپ بتا دیں بھئی ستر ہزار گزیڑ رہے ہیں ستر ہزار ڈھکیل رہے ہیں ایک سورج پہ کتے ہو گئے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار اللہ اکبر ایک سورج کے اوپر ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے مقرر رہے کہ جو سورج کو نکال رہے ہیں سورج کو ڈبو رہے ہیں کہ ستر ہزار گزیڑ رہے ہیں ستر ہزار ڈھکیل رہے ہیں تب یہ سورج کائنات والوں کو مل رہا ہے تب یہ سورج اُبر رہا ہے دنیا میں روشنی کو پہچا رہا ہے اللہ اکبر لیکن ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے ایک فرشتے میں کتنی قوت ہے اسے قرآن مجید نے بتایا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر قوم بنیلود کو قوم لود کے تختے کو اُلٹ دو کہلے کے ایک فرشتہ زمین پر آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے پر کی ایک نوکیوں پر پورے زلے کو پورے ٹاؤن کو پورے ایریے کو اٹھائے رکھا کتنے دن تک کہلے کے سات دن تک اٹھائے رکھا اور اس کے بعد کیا کیا کہلے کے پلٹ دیا اللہ اکبر ذرا سوچئے تو سہی پر کی ایک نوک پر سات دن تک پورے زلے کو ٹاؤن کو اٹھائے رکھا جب پر کی نوک میں اتنی طاقت ہے فرشتے کے تو بازووں میں کتنی طاقت ہوگی بھئی بازووں میں کتنی طاقت ہوگی اور جب بازووں میں اتنی طاقت ہے تو پورے ایک فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی اللہ اکبر بستقریر کا آخری جملہ ہے ذرا جاک کے سن جائیے گا کہ لگے کہ پر کی نوک میں اتنی طاقت ہے تو بازووں میں کتنی طاقت ہوگی بازووں میں اتنی طاقت ہے تو پورے فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی جب ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتوں میں کتنی طاقت ہوگی تو ذرا عظمتِ علی کو تو پہچالو جتنی طاقت ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتوں میں مل کے ہے اُتھے اکیلے طاقت علی کے ایک اشارے میں ہے ہاتھ پہنچ رہے ہیں 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 لگا ہے حلیب اللہ پھر آجاؤ اپنے منزل پہ کہ وما ادراکما لیلت القدر تم کیا جانو کہ لیلت قدر کیا ہے تم نہیں پہچان سکتے اسی لئے جب سیدہ دربار میں پہنچی ایک چملہ کا ایلمو ایہو ناس ایلمو انی فاطمہ اے لوگو مجھے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں یہ نہیں فرمایا عیرفو مجھے پہچان لو کیوں کہلے کہ تم تو پہچان تو سکتے ہی نہیں اگر مجھے پہچان لیا ہوتا تو دربار میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم فاطمہ کو لیکن عجیب مرحلہ ہے با آخری جملہ عجیب مرحلہ ہے کیا کہا ایلمو انی فاطمہ خطبہ ہے خطبہ دربار جس میں بی بی سیدہ سلام علیہ نے پورا سب کچھ بتایا ہے جسے خطبہ فدق بھی کہا جاتا ہے دربار میں جو خطبہ دیا ہے آپ نے ایلمو انی فاطمہ مجھے پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں اللہ اکبر دی بی نے جو دنیا میں اپنا تعرف کر آئے دربار میں اپنے آپ کو پہچنوایا آئے کیا کہتے پہچنوایا فاطمہ ہوں مجھے پہچان اللہ اکبر بی بی کہ آپ کے یہاں پر فضیلتوں کی کمی تھی بھئی آپ کے بابا سید المسلی آپ کی شوہر سید العسیہ آپ کے بچے سیدہ جوان اہل جنت کے سردار اللہ اکبر ازان محترم تو بی بی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا میں سید المرسلین کی بیٹی ہوں سید العسیہ کی زوجہ ہوں سیدہ شباب اہل جنت کی ماں ہوں لیکن بی بی سیدہ سلام علیہ نے کسی رشتے کو بیس نہیں بنایا ہے اپنے تعرف میں بلکہ اپنے نام کو بیس بنایا ہے کہ مجھے پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی دنیا کو بتانا یہ چاہتی ہے کہ دیکھو فاطمہ اپنے تعرف میں کسی کی محتاج نہیں ہے اللہ اکبر اپنے تعرف میں کسی کی محتاج نہیں ہے جب اللہ کو پہچانوانا ہوا امامت اور نبوت تب اللہ نے مجھے بیس بنایا میرے ذریعے سے تعرف کروایا اگر تم مجھے پہچانتے تو مجھے دربار تکانا نہ پڑتا اللہ اکبر سان محترم چراخ کل ہو گئے یہ سیرت سیدہ سجاد ہے میرے مولا نے کہا تھا رونے کے لئے آئے ہو کل جوانوں نے مجھ سے خواہش کی تھی جناب سکینہ کے مسائب پڑھئے گا ذان محترم روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے اگر محسوس کر لیا اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے روایتوں کے عجیب جملے ہیں میں روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا آج انشاءاللہ اگر مولا نے چاہا تو اس ازا خانے کے اس آستانے کے در و دیوار سکینہ کا ماتم کرے گا اگر رونے کے لئے آئے ہو تو انہیں خواہش کی ہے والا نا جناب سکینہ کے مسائب پڑھئے ہیں اللہ اکبر بی بی کیسی معصومہ ہے کیسی مظلومہ ہے کیسی یتیمہ ہے شاید اسی جملے میں میں نے اسی عشرے میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ علامہ فرماتے ہیں سکینہ ایسی مظلومہ ہے کہ جس کی سانس اے تھی تماشے چار تھے اللہ اکبر جس کی سانسیں کم ہیں جس پر ظلم بہت زیادہ ہے ہاں ازاں بہترم سکینہ کسے کہتے ہیں کہ جس سے حسین کو تسکین ملتی ہو حسین کو جس بچی سے سکون ملتا ہو ہائے حسین کے بعد وہی بچی کتنی بے قرار نظر آئی اللہ اکبر عالم کیا دا سکینہ کا کہ جب حسین جانے لگے ہیں رہوار کے قدموں کو پکڑ لیا بابا کو نہ لے جا اس لیے کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا امام حسین نے کہا میری لڑ لی اب جانے دو روکو نہیں وقت قضا قریب ہے اللہ اکبر لیجی ادھر حسین مقتل میں پہنچے ہاں زلجنہ نے ایک مرتبہ خون امام حسین علیہ السلام میں اپنی پیشانی کو رنگا خیبے میں پہنچا جیسے زلجنہ خیبے میں پہنچا ہے سکینہ یہ سمجھی کہ مرا بابا آ گیا لیکن دیکھا زین خالی ہے ایک مرتبہ سکینہ نے زلجنہ کے گردن میں باہر ڈال دی اے زلجنہ میرے بابا کو کہاں چھوڑایا اب سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی اللہ اکبر روایت کہتی ہے حسین کے جانے کے بعد سکینہ کو قرار نہیں آتا تھا مقتل میں دوڑ رہی ہے آواز دے رہی ہے بابا حسین خیبے جل رہے ہیں جب تماشے لگے آواز دے چجاب پاس اللہ اکبر گوشوارے چھن گئے کان زخمی ہے دامن جل گیا ارے سکینہ کو سکون نہیں ملتا لیجئے وہ مرحلہ بھی آ گیا وہ موقع بھی آ گیا کہ جسے شام غریبہ کہتے ہیں عزیزو طلب جاؤ گے اگر آپ نے محسوس کر لیا کہ جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے ایک مطبع روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ کو جل خیبوں کی راگ پہ نیند نہیں آئی ہے سکینہ اٹھی ہے ہاں عزیزو زینب و کلسوم پہرا دے رہی ہے میں ایک فرق بتا دیتا ہوں شب آشور میں اور شام غریبہ میں بس اتنا سا فرق ہے کہ شام غریبہ سکون سے سنیے گا میں کوئی جملہ کہنا چاہتا ہوں گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے قیامت کا جملہ ہے اگر احساس کر لیا آپ نے کہ شام غریبہ میں اور شب آشور میں بس ایک ہی فرق ہے کہ شب آشور علی کے بیٹوں نے پہرا دیا تھا شام غریبہ علی کی بیٹیوں نے پہرا دیا ہے اللہ اکثر روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب سکینہ کو جلی خیمے کی راگ پہ نیند نہیں آئی ہے سکینہ اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ پہنچی ہے مقتل میں اب عجیب بین تاریخ نے لکھ دیئے ذرا احساس تو کرو چار برس کی بچی ہے جو تماشے کھا چکی ہے جس کے کان سے خون بہ رہا ہے جس کا دامن جل چکا ہے چاروں طرف بکھری لاشیں پڑی ہیں سونا جنگل ہے ایک مرتبہ سکینہ تڑک کے کہتی ہے تاریخ نے بین لکھے ہیں بی بی سکینہ کے کہ جب بی بی سکینہ مقتل کی جانب پڑی ہے نا تو بڑھ کے کہتی ہے او میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی ہے او میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی ہے او میرے بابا چاروں طرف بکھری لاشیں او میرے بابا سونا سہرا او میرے بابا یہ ویرہ جنگل سکینہ جائے تو کہاں جائے اللہ اکبر ابھی سکینہ بین کر رہی تھی کہ نشیر سے آواز آ رہی تھی یا ابنیہ الیہ الیہ اے میری لڑنی سکینہ ادھر آجا تیرا بابا ادھر سو رہا ہے یہی پہ رکوں گا احساس والو درد والو اللہ تمہیں کوئی غب نہ دے کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھر اجڑا ہے کسی کی گودی ایسے نہ اجڑے جیسے رباب کی گودی اجڑی ہے رباب کی گود بھی اجڑ گئی رباب کی مانگ بھی اجڑ گئی ہے اللہ اگر روایت یہ کہتی ہے امام سجاد علیہ السلام ورماتے ہیں میں یہی پہ روک رہا ہوں بھی کہ سکینہ صدا رہی ہے یا بنیہ سکینہ علیہ علیہ سکینہ بڑھ رہی ہے لشیب کی جاری رک جائیں میری جانب دیکھیں روایت یہ کہتی ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس نمازی کے نماز پر تحجب ہے کہ جو نماز پڑھ لے اور حکیم بن طفیل زجر بن قیس اور حارز بن نوفل پہ لانت نہ کریں اللہ وکبر اس میں زجر بن قیس نے کیا ظلم اڈھایا ہے بتاؤں عزیزو روایت یہ کہتی کہ جب مختار سخفی نا اگر ماتم کرتے کرتے بے ہوش بھی ہو جاؤ روتے روتے بھی نا تو حق ادا نہیں کر سکتے جب میں بتاؤں گا کہ اس نے پہلا ظلم اہل بیت رسول پہ کیا کیا ہے اللہ وکبر جب مختار سخفی نے زجر ملون کو گرفتار کیا تو زجر سے سوال کر لیا اے زجر یہ بتا کہ تُو نے کربلا کے میدان میں کون سے ستم دھائے وہ کہتا ہے میں نے کربلا میں تین ستم دھائے لیکن مختار نہ پوچھ ورنہ مر جائے گا کہ نہیں تجھے بتانا ہوگا کہ تُو نے کیا ظلم اٹھائے اللہ وکبر عجیب مرحلہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا ظلم تو یہ کھایا کہ جب اب باز بازو کٹا کے زمین پہ گیرے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں میں نے کہا نا روتے روتے اگر بے ہوش بھی ہو جاؤ تو حق ادا نہیں ہو پائے گا عجیب جملہ کہتا ہے کہتا ہے کہ جب بازو کٹا کے غازی علمدار زمین پہ گیرا مجھے مزاق سوچا میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور گھوڑا دوڑا کر عباس کے قریب پہنچا عباس کے قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ میں نے جھک کر چیخ کر عباس کے کانوں میں کہا عباس وہ دیکھو خیموں میں فوج گز گئی کہ وہ دیکھو خیمے میں فوج گز گئی کہ لگے کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا عباس بلند ہونا چاہتے تھے لیکن عباس کے ہاتھ نہیں تھے کہ لگے غازی ترپ نہیں لگا لگے مجھے مزان سوچا میں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ چیخ کے علمدار کے کانوں میں کہا عباس وہ خیموں میں فوج گز گئی اللہ اکبر کہ لگے دوسرا ستم کم مختار روتا روتے بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے کہ لگے دوسرا ستم بتا کم مختار ابھی تو بے ہوش ہوا تھا اب مر جائے گا کہ نہیں تجھے بتانا ہوگا کہ میں نے دوسرا ستم میں بہت اتمنان سے بڑھ جاؤں گا آگے مہت بہت دیر تک مسائف پڑھنے ہیں دوسرا ستم میں نے یہ کیا کہ میں نے حسین کی پیشانی پہ پتھر کو مارا تھا کہ لگے تیسرا ظلم سنوگے جہاں پہ میں نے روایت کو چھوڑا ہے اللہ اکبر اب زجر ملون کہتا ہے کہ میں نے شام غریبہ دیکھا یہ چار برس کی بچی ہے جو بین کر رہی ہے او میرے بابا سکینہ کو اندھیرے سے بڑا گر رکھتا ہے او میرے بابا تم تو جانتے ہونا سکینہ تمہارے سینے کی علاوہ ہی نہیں سوتھی او میرے بابا بتا دو سکینہ کہا جائے زجر کہتا ہے نشیب سے آواز آ رہی تھی یابنیہ علیہ علیہ اے میری بچی سکینہ میری جانب چلیا بھائک مرتبہ میں نے جیب سے پتھر کو نکالا نکالنے کے بعد بچی کے گھڑنے کا نشانہ لیا اب جیسے ہی میں نے پتھر بچی کے گھڑنے پہ مارا بس سکینہ مو کے وال زمین بگیری آواز دی چچا پاس اللہ نے تمہیں بچیاں دیئے نا تمہاری بچیاں سلامت رہے اللہ کسی کی گودی نہ اجڑے جیسے رباد کی گودی اجڑی وہ جزا چلا جرم آتا وہ جو بھی مانگنے کے لیے آیا ہے روزے کے سامنے ہاتھوں کو پھیلے کے تو اوہ غازی عباس سکینہ جی بھی دے دے تڑپ جاؤ گے تڑپ جاؤ گے حساس والوں روایت کی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زجلے کہتا ہے میں نے سکینہ کے گھڑنے کا نشانہ لیا اب جیسے ہی میں نے پھتر سکینہ کے گھڑنے پہ مارا بچی موکے بل زمین پہ گری ارے کان تو زخمی تھے اب لب بھی زخمی ہو گئے خون کا وہ آرا سکینہ کی صدا چچا پاس اوہ میرے چچا روایت آپ کے سنی ہوئی ہے آواز آ رہی تھی یادو نہیں یا علیہ یا علیہ سکینہ ادھر چلیا ترا بابا یہاں سو رہا ہے اللہ جانے سکینہ پہنچی روایت سب کے سنی ہوئی ہے کہ حسین کا سینہ تیروں سے جھلنی تھا لیکن ہر لیکن یہی پڑھتا ہے کہ شام غریبہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی مجھے نہیں معلوم سکینہ سینے پہ سوئی ہے یا سکینہ تیروں پہ سوئی ہے میں نے جملہ پڑھ دیا سکینہ سینے پہ سوئی یا سکینہ تیروں پہ سوئی مجھے نہیں معلوم لیکن سکینہ سوئی ہے روایت یہ لکھتی ہے کہ جب سکینہ سو گئی تو ڈھوڑتے ہوئے زینب علیہ مقام اور جنابِ ان میں کلسوم پہنچی ہے اور جیسے ہی دیکھا کہ ایک بے سر لاشے سے سکینہ لپٹی بھی سو رہی ہے بھائی ایک مرتبہ سکینہ کو جگانا چاہا کہ بھائی کیا لاشے سے آواز آئی بہن زینب آہستہ سے اٹھانا تھکی تھکی ابھی ابھی سو ہی ہے اللہ حوال بھائی ابھی ابھی سو ہی ہے تھکی تھکی ہے پریشان ہے میری بچی بڑے آہستہ سے اٹھانا جنابِ زینب کہتی ہے میں نے بڑے اتمنان سے اٹھانا چاہا لیکن سکینہ بیدار ہو گئی اور جب سکینہ بیدار ہوئی تو ایک مرتبہ میں نے سکینہ سے سوال کیا بیٹا سکینہ کیا تُو نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا کہا پھوپی اممہ میں نے بابا کو بتا دیا بابا آپ کے بعد مجھے دو مرحلے کے لئے دو مرحلے کے لئے رکھ جائیں گھروں تو گھروں تو روتے وجہ ہو گئے گھر میں حسوس کر لی اللہ وقت میں رہوایتوں کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ زینب نے سوال کر لیا بیٹا سکینہ کہا تُو نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا کہا پھوپی اممہ میں نے سب کچھ بتا دیا میں نے بتایا بابا آپ کے بعد مجھے تماشیں لگائے گئے بابا آپ کے بعد سہدانیوں کے سر سے ردائے چھین لے گئی بابا آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی بابا میرا دامن جل گیا بابا میرے کان زخمی ہیں اللہ وقت پر جناب زینب نے کہا تیرے بابا کے لاشے سے بھی کوئی آواز آئی کہا وہ بھی اممہ جب میں بہن کر چکی تو میرے بابا کے لاشے سے آواز آ رہی تھی سکینہ میرے چانے والوں کو میرا سلام کہنا میرے چانے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب دھنڈا پانی پیئے حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کر لے جزاک اللہ جزاک اللہ خوبصہ دے رہے ہو اللہ تمہاری آواز اوپر رحمت نازل کریں ہاں حزیز ہو با آخری روایت ہے ایک مرتبہ سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا اے مولا سجاد آپ کو کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ تڑپاتی ہے جو بہت زیادہ رولاتی ہے ایک مرتبہ پلٹ کے سیدہ سجاد نے کہا دو چیزیں ہیں جو سیدہ سجاد کو آج بھی تڑپاتی رہتی ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری ماں و میری بہنوں کا ننگے سر درباروں میں جانا تو ہزاروں میں پھرائے جانا اللہ اکبر اور دوسری چیز میری بہن سکینہ کے سبالہ بہت روگے میری بہن میری چھوٹی بہن سکینہ کے سوالات ہاں عزیزو ربایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھتا ہے پوچھنے والا مولا آپ کی بہن سکینہ کے سوالات راوی کرتا ہے جیسے میں نے پوچھا نا میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے نہ پوچھا ہوتا تو اچھا رہتا لیکن اب جب پوچھ لیا ہے تو سن لیں بس آخری پر حلے میں ہے مسائب ختم کر دیئے میں نے مسائب اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے ہاں عزیزو ربایت یہ کہتی ہے امام سجاد کہتے ہیں نہ پوچھا ہوتا تو اچھا ہوتا لیکن پوچھ لیا ہے تو سن کہ جب صبح ہوتی تھی زندان میں اس لیے کہ زندان کیسا تھا جس کی چھت نہیں تھی آل رسول کو وہاں پر قید کیا تھا کہ جہاں پر دن کی دھوپ پڑتی تھی رات کی عوث پڑتی تھی اور جب بھی صبح ہوا کرتی تھی سکینہ آسمان کی جانب دیکھتی تھی کہ پرندے جا رہے ہیں تو بھئیہ سیدہ سجاد کو ہلا کے پوچھتی تھی بھئیہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں ایک مرتبہ سیدہ سجاد کہتے تھے یہ تلاش رسق میں جا رہے ہیں یہ روزی ڈھونڈ میں جا رہے ہیں اور جب شام کو پرندے لوٹا کرتے تھے تب پھر سکینہ پوچھا کرتی تھی بھئیہ سجاد اب یہ پرندے کہا جا رہے ہیں میں پلٹ کے کہتا تھا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اللہ اکبر میری بہن سکینہ کہتی تھی اے بھائیہ سچاد یہ پرندے تو گھروں کو جا رہے ہیں کیا ہمیں گھر جانا نصیب نہ ہوگا ہرے جو صبح و شام مدینہ مدینہ کرتی تھی آئے اس کا مقدر مدینہ 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 پورا فرمائی پر وہ دیگر اگر ہمارا رسطہ آسمانوں پر ہے تو زمین پر نازل فرمائی زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرمائی قریب کر دیا ہے تو عطا فرمائی عطا کر دیا ہے تو غصت انایت فرمائی غصت ہے تو برکت انایت فرمائی برکت ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں خرچ کرنے کے توفیر انایت فرمائی میرے مبود ہماری آنکھوں کو اشک حسین کی دولت انایت فرمائی ہمیں زیادہ زیادہ امام حسین علیہ السلام کے مسائب میں رونے کی ماتم کرنے کی توفیر انایت فرمائی اے میرے مبود ہم سب کو جلالت ابو طلابی اور حشمی وہ بین الاحرمین کا منظر وہ روزوں کی جلالت وہ کربلا کا منظر دیکھنا ہم سب کو نصیف فرمائی اے میرے مبود ہم سب کو حج عمرے کی توفیر انایت فرمائی ہم سب کو میرے مبود چہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ تمنا لے کر بیٹھے اللہ جانے کس وجہ سے وہ نہیں جاپا رہے ہیں میرے مبود جو بھی رکاوٹ ہے حج عمرے کی زہرات کی رکاوٹ میرے مبود تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر ہم سب کو عدبات علیہ کی زہرات سے مشرف فرما عدبات علیہ کی حفاظت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء علام کی حفاظت فرما بھی چہردہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ یہ جتنے بھی ہاتھ یہاں پر پھیلے ہوئے حسین کے بارگاہ کے سامنے حسین کے روزے کے سامنے یہ ہاتھ خالی ہاتھ نہ جائیں ان کی تمام دلی آرزوں کو پورا فرما اے میرے مبود تو شہدہ کربل علیہ السلام کا واسطہ کہ اس وقت کرونا کا دور چل رہا ہے وبا کا دور چل رہا ہے ہر طرف مریض موجود ہے اللہ جانے کہاں کہاں سے دعاوں کے فون آتے ہیں بارشات ہوتے میرے مبود جتنے بھی مریض ہیں خصوصا ہمارے مظفر بھائی خصوصا ہمارے اون پاٹیا جوہے وہ علی بھائی کی بہن اس کے علاوہ ہمارے مشتاق بھائی ویرانی اور بھی جتنے مریض ہیں محسن بھائی پلیٹ پٹیل کے والدہ عباس بھائی بورانی اور بہاونگر میں جتنے لوگ مریض ہیں میرے مبود تمام مریضوں کو شفاق کامل آراج علیہ انہائٹ فرما اے میرے مبود سب سے عدیم دعائی ہے ہزار دعاؤں کے دعا تری آخری حجت یوسف زہرہ واری سے کربلا منتقب خون حسین امام عصر ظہور میں تعجیم فرما ہم کن کے عوانوں سارو شمار فرما وَتَقْبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عَنْتَسَّوِي لَلِيمُ مَا تَمِ حُسَيْن